دو برس کے بعد سن 1993 اسوی لال قلعہ کا مشاعرہ میں ہی نظامت کر رہا ہوں وہی شاعر ہے جو شیر پڑھتا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی پچاس ساٹھ ہزار کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے داد و تحسین سے نوازتا ہے میں حیرت میں ہوں کہ ایک شیر دو ملکوں کے درد کو بیان کرتا ہے کیا اردو شاعری میں کوئی ایسا شیر اور مل سکتا ہے جو دو ملکوں دو قوموں کے درد کو ایک ساتھ بیان کر سکتا ہے اور ایسا لافانی شیر کا خالق جو ہے آپ کے مشاعرے میں موجود ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر راہ تندوری تالیوں سے استقبال کی ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں دیکھئے تھا ماہف کر دیجئے گا میرا کوئی اشارہ یہ موضی صاحب کی طرف نہیں ہے میرا جہاں اشارہ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے ہاں پہنچ جاؤ گے کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرہ رہا ہے ہے اس کی عادت ڈرہ رہا ہے جلد بازی بہت آپ لوگ کر دیں جلد بازی بہت کر دیں آدھے شیرمی آپ نے ہوا آؤ کر دی اصل میں آپ اپنا کانفیڈنس بھول گئے تھوڑی دیر میں بیس چالیس پچاس مٹ میں کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے تو خدا کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے بعد داد دیں وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلنس کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان میں ایک شہر ایک کوئٹہ آزا صاحب گئے گیا ہے آزا صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹہ وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب ایک صاحب جیسے بھی بیچ میں بولے تھے وہ ہر شہر پہ داد دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ شہر اچھا ہو یا برا ہو لیکن وہ سبحان اللہ چلتا تھا سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گرہ گزرنے لگی آواز ان کی تو کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاہرہ آخری ہو جائے گا تو خدا کے لئے میرے شیئر کو مرنے مت دیجئے اگر صحیح شیئر کہوں تو ہی داد دیجئے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور وہ مشاہرہ لوٹکے چلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں میرا کام ہو گیا ہے روشن بیک صاحب کی مجھ پر بڑی نایت اور محبت رہتی ہے اور پہلی مرتبہ میرا خالے تیس برس ہو انہیں بلایا تھا اور میرا کام اس لئے بھی ہو گیا ہے کہ مشاہرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا میرا معافظہ میرا نظرانہ دے دیا ہے پڑھوں گیا میعز کروں شروع کروں میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں یہاں داد دینے دی جو وہاں یہ میری فطرت ڈرا نہیں ہوں اسکرہوں سنیے گا یہ میری آتی جاتی ایک غزل جہاں سے سب بھلا دیا ہیں لوگوں نے اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے ہم یہ بھولی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں خدا کی غزل اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتا چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا اسکرہوں کے اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے ان دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا دیکھئے بہت بہت شکریہ ایک گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پورا حوالہ روشن بیگ صاحب کی اتنی شاندار محفل کا حوالہ جو ہے وہ اردو ہے خدا کے لئے اس پر یہ آنچ نہ آجائے کہ اردو والے خدا نہ خواستے خواستہ ہندوستانی نہیں ہیں یا وطن پرست نہیں ہیں خدا کے لئے بس یہ خطہ نہ ہو جائے میں ایک مطلعہ پڑھتا ہوں آپ شرکت کر لیں گے تو میری بات پوری ہو جائے از کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں اب جان کی دشمن کو پہنچان لو تو مزہ آجائے از کی آئے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے میرا خیال ہے تین یا ساڑھے تین منٹ محبت کی اسی مٹی کو موڈ بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم چالیس مٹی جروع سناؤں گا لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میرے میار اس سے میرے قد سے بہت آگے کا مشاہرہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اور جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لیلان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زباہ کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لیلان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں دیکھئے صاحب یہ سارا کام آج جو ہوا میرے میرے تو بیٹے کی طرح ہیں یہ صرف سارا کام اس لیے ہوا کہ آزاز صاحب بیٹے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ سماج باتی پارٹی میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں کانگریس میں کئی موقع لگ جا اس لیے ساری محنتیں اور حمدیں ہو رہی تھی اور اگر گنجائش ہے تو میری سفاری سے کہ آپ اس کو ضرور موقع دیجئے دیکھیں صاحب آزاز صاحب نے دو غزلوں کے دو شیر مجھے پڑھنے کو کہا ہے وہ میں پہلا شیر پڑھ رہا ہوں غالب نے کہا ہے کہ شیروں کے انتخاب نے رسوہ کیا مجھے جو پہلا شیر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے داد انہیں دیجئے گا اگر شیر پسند آئے تو وہ بھی بٹھائیں ہیں کس نے دستک دی کس نے دستک دی کس نے دستک دی یہ دل پر کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہیں یار کمال بینگلور کے اچھے لوگوں آپ تو شیر پر بھی داد دیتے ہیں کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے اس کرنا ہوں کہ توفانوں سے آنکھ ملاؤ توفانوں سے آنکھ ملاؤ توفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر سیلابوں پر وار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو ملاؤں کا چکر چھوڑو ملاؤں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو ہر اس کر رہا ہوں دوستوں کے آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی اماندار جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخادی بسنے کیا صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ یا صرف ہندووں کا مجمع نہیں ہے یا صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں موڈی کے خلاف نہیں ہیں یا سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہے غزل سننے کے لئے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں تو میں کوشش کریں گے میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے بنا کر سکتے ہیں میں ارس کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ اگر سچا شیر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں یہ عیسائی یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں یہ میری ادناسی کوشش تھی ماجز سے کہہ کر اٹھاتا میں کہ اللہ کرے بھائی ایک مشارعہ شروع ہو جائے تو اچھا ہے اتنے بڑا لاکھوں کا مجموعہ ہے یہ تو تین چار شیر ایک غزل کے ایک بار اور پڑھ کے جانا چاہتا ہوں یہ غزل ہے مشارعہ کی ہی غزل ہے اور شیر اچھے ہیں یہ یہ تے ہیں مشارعہ کی ترقی ورقی میں یہ پوری لکھ کر لائیا تھا میں جو آپ سے تالیاں پھٹوا دی اور پیشے والوں کرسیوں پر سے کھڑے ہو کے تالیاں بجوا سکتا تھا میں مجھے سب یاد ہے موڈی جی بھی یاد ہے اور ناظرے بھی یاد ہے اور کمار وشاج بھی یاد ہے سب یاد ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ اردو کے نام کا جلسہ ہے تو اردو کے نام کا جلسہ رہا ہے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے صاحب پسی نے بانٹا پھرتا ہے